بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو سرسید اکیڈمی استجابیہ فجائیہ یا ندائیہ اس کی ظاہری صورت یہ ہے یعنی اس نشان کو کہتے ہیں جسے انگلیش میں ہم مارک آف ایکسکلیمیشن بھی کہتے ہیں اردو میں اسے استجابیہ فجائیہ یا ندائیہ کہتے ہیں اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں یہ ان الفاظ یا جملوں کے بعد لگتا ہے جن سے کوئی جذبہ ظاہر ہوتا ہو جیسے غصہ حکارت استجاب خوف اور خوشی وغیرہ استجاب کا مطلب حیرت ہوتا ہے اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں پہلی مثال ہے وہ اور رحم اس کی امید فضول ہے اب یہاں پر حکارت کا اظہار ہے کہ وہ اور رحم یعنی وہ شخص رحم نہیں کر سکتا تو اس لیے اس شخص سے حکارت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ وہ اور رحم اس کی امید فضول ہے تو یہ نشان چونکہ کسی جذبے کو ظاہر کرتا ہے تو جس لفظ کے بعد یا جن الفاظ کے بعد یہ نشان آئے تو ہمیں ان الفاظ کو پڑھنا بھی اسی جذبے کے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہ میں نے اس کو اسی طرح پڑھنے کی کوشش کی ہے اور میں اب آپ کے لئے دوبارہ اسے پڑھتا ہوں وہ اور رحم اس کی امید فضول ہے تو اس طرح ہم نے اس نشان سے پہلے آنے والے الفاظ کو اسی جذبہ کے تحت پڑھنا ہے جس جذبہ کی طرف یہ نشان اشارہ کرتا ہے آگے ہے اوف کتنی گرمی ہے تو یہاں استجاب یعنی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ اوف کتنی گرمی ہے اور اتفاق دیکھیں کہ آج واقعی بہت گرمی ہے